بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکیورٹی علاقے کی معاشیت اور آپس میں سیاسی تعلقات مختلف ممالی پر کیا روشک تیار کریں گے ہم ڈاکٹر فاروق حسنات سے کوشتے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پورے خطے کی سیکیورٹی اور معاشی اور سیاسی تعلقات کے اوپر کس حد تک یہ معایدہ اثر انداز ہوگا سب سے پہلے یہ معایدہ کوئی عام معایدہ نہیں ہے اور جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ بچیس سال بچیس سال بہت ہوتے ہیں اور اس میں جو انہوں نے جن شعبوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بہت ہی وسیعی ہیں یعنی وہ اقتصادی معاملات سے لے کر تیل کے معاملات سے ہوتے ہوئے ایران کا جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بنانے سے لے کر اور پھر سیکیورٹی اور ان کی یہ سٹیٹیجی ہے اس تک میں آپ کو یہاں پہ ایک یہ پڑھ کے بتا دوں جو ان کی شروع کی لائنیں ہیں اس میں جو معایدہ ان کا ابھی ہونا ہے دستخط ہونے ہیں لیکن اس کے خط و خال سامنے آنا شروع ہو گیا جس پہ دونوں مالک باتچیت کر رہے تھے بہت سالوں سے وہ یہ کہتا ہے شروع میں two ancient asian cultures two partners in the sectors of trade economy politics culture and security with similar outlook and many mutual bilateral and multilateral interests that make them strategic partners 1982 آپ دیکھئے انہوں نے پہلے اپنا جو بنیاد بنائی ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں یا دیکھنے کے انداز ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں اور ہم اس لیے ایک معایدہ کرنے چلے ہیں جس میں جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ کتنی وسیع اس میں شعبیل یہ کیا گیا ہے دیکھئے اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی ایک تو یہ ہے کہ ایران میں ہمیں پتہ ہے دو ہزار پرنامہ میں جوہری معایدہ کیا جس میں امریکہ اور یورپین ممالک بھی تھے اس میں چین بھی تھا اس میں روس بھی تھا اور پھر صدر ٹرم نے بغیر کسی سوچے سمجھے بغیر کسی وجہ کے اس کو ختم کر دیا اور اس کے بعد پھر ایران کو اوپر خداواستے کا بیر کے طور پر اس کے پر پریشر ڈالنا شروع کیا دھمکییں دینی شروع کیا اور اس کو ایک کونے میں لے جانے کی پوری کوشش کی اور وہ سب اس لیے کہ یہ ایکسٹریم رائٹ کرسچن جو مافیا ہے وہ امریکہ میں اس کا حکومت کر رہا ہے کونپیو ہو اس کا ٹرمپ خود بھی ہو اور جو ریپوبلیگن پارٹی ہے ساری ایران ہی واحد ملک تھا اس پورے خطے میں جو کہ سچی بات کرتا تھا پلسینیوں کے حق میں بات کرتا ہے بلکہ اور وہ ان کے نزدیک وہ خطرہ تھا انہا کہ اگر یہ معایدہ ختم نہ کرتے تو وہ کوئی خطرہ کوئی ایسی بات نہیں ہونی تھی بلکہ تعلقات بھی تروز ہیں اب ایران کو جب آپ اتنے سنکشنز لگا دیں تو پھر ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں رہا جاتا تھا کہ وہ ایک ایسی طاقت کو شامل کریں کہ جو ان کو دونوں مل کر ایک تحفظ کی فضاء وہاں پر پیدا کریں اور امریکہ کو اس علاقے میں سکتا تھا یہاں پر ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گی جہاں تک اس معایدے کے اہم خد و خال کا تعلق ہے چار سو بلین ڈالر کا تو آپ نے ذکر کر دیا مختلف شعبہ زندگی کی اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جو معاشی مسائل ہیں جس میں ملازمتوں کا حصول نہیں ہے عوام کو انہیں بھی نئی ملازمت کے مواقع ملیں گے اس ڈیل کے بعد اور ایک اور بڑا اہم اس میں نکتہ یہ ہے کہ ایک نئی کرنسی ERMB کے نام سے جو کہ امریکی سسٹم کو بائی پاس کرے گی اس ڈیل کے تحت جس سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کھتے کے اندر جو ڈالر کی ایک ساف برکرات کی اور اس کو ایک سمجھا جا رہا تھا اور ایک استعمال بھی کیا جا رہا تھا انسٹرومنٹ کے طور پر امریکہ کی طرف سے ایران کو دھمکیاں دینے میں تو اس کو بھی ایک کنٹرول پوزیشن میں لانے کی کوشش ہوگی یہاں کو لگتا ہے کہ یہاں میں چھوڑی سی ماہب کیجئے چھوڑی سی ماہب بات کر دوں ایک ابھی حالی میں کتاب آئی ہے Has China Won موبانی کی سنگاپور کے سپانتکار ہیں اس میں انہوں نے بہت زور سے آرگیو کیا ہوا ہے کہ اگر امریکہ نے ضرور سے زیادہ سینکشن استعمال کی اور ڈالر کی کرنسی کو استعمال کیا دوسرے ممالک کو دمانے کے لیے ان کو زیر کرنے کے لیے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ ممالک مل کر اپنا ایک طریقہ کارڈ بنائیں گے یا نئی کرنسی اور اس سے امریکہ کی جو ساکت ہے جو دولر کی ویے سے بنے ہوئی ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گی اور یہ جو سنکشن لگاتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں دے گی یہ میں نے کہا یہ لگتا ہے میں اس میں بتا لیے بلکل بہت بہت شکریہ ایک اور اس میں بڑی اہم بات ہے آپ کو پتا ہے کہ ایران کا بہت بڑا جو ہے وہ ریسپنٹ ہے چائنہ اور اس حساب سے ایران کی کھیمتوں میں کافی ان کو ریایت حاصل ہوگی اس معایدے کے تحر تو ان کا ایک تو مشرق وستہ کے اندر اسرل رسوپ بڑھ جائے گا اور وہ ایک ایران اس کو ایزا کاؤنٹر چپ بھی استعمال کرے گا امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑی اہم بات ہے جس طریقے سے ایران پوشش کرتا رہا ہے نیوکلی ڈیل کو بچانے کی مختلف انداز سے اس نے جرمنی برٹین فرانس ان سب سے بھی مختلف مواقع کے اوپر جواز زریف نے کہا کہ آپ اس پر کوئی اہم کردادہ کریں وہ نہیں کر سکے تو ایک پورا ان کی ڈپلومیسی کا فیلیر ہے اس وقت امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بھی فیلیر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایران کے معاملے کو ڈیل کیا ہے آپ نے تیل کی بات کی یہاں پہ تو اس معایدے میں یہ بھی ہے جو معایدہ جب سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا اور کہ پچیز سال ایران چین کو تیل دے گا کہ انہوں نے اپنی جو اینجی کی ضرورت ہے اس کو محفوظ کر لیا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس کے معایدے ہوتے ہیں وہ مشترکہ جو مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا دھکا تو ان کو امریکہ نے دیا پش تو کونے میں نہ لگایا لیکن لیکن اس سے پورا خطے کی سیاست اور اس وقت یہ جو عرم ملک ہیں خلیجی یہ ڈر کے مارے یہ بڑے بنے ہوئے امریکہ کا سہارے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم نہیں سوچ سکتے تھے پاکستان کے لیے یہ بہت ایک نئی خبر تھی کیونکہ اچھی خبر ہے کیونکہ سی پیک بھی تو یہی ہے نا کہ بہت لمبے میاد کے لیے مویتا ہے بیلڈ این روڈ انیشییٹیو کی اوپر ہم کھری فارو تستان ابھی آگے آتے ہیں بیلڈ این روڈ انیشییٹیو کا اس کے ساتھ جو لنک ہے اس کے اوپر ہم آگے آتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی